بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں شنگرف کے جس کشتے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر وہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے بن جائے تیار ہو جائے تو انسان کو پھر اور کسی مکوی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی نہ نہ مرد کے لیے اور نہ زوف باہ کے لیے وہ ایسا کمال کا اور بہترین بنتا ہے ایک دفعہ ہم نے بنایا ہے اس کو تو ہم نے بھی بنایا تھا زبردست بہترین تھا انتشار طاقت اور جسم کے اندر تو ایسے لگتا تھا کہ تھکن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دن دن ساری ساری رات بھی کام کرتے رہے ہیں تھکن بالکل احساس ہی نہیں ہوتا تھا فولاد کے ساتھ ہم اس کو کھاتے تھے تو وہ زبردست اور بہترین تھا اس کے اندر تھوڑا صبر بھی ہے اور محنت بھی ہے لیکن اگر بن جائے تو پھر کمال کی چیز بنتی ہے اور ایسا کمال کرتی ہے کہ دیکھنے والا اس کو حیران رہ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شنگرف کی کوئی ڈلی لے لینی ہے مطلب ہے کہ آپ کوئی دو تولے کی ہو چار تولے کی پانچ تولے کی آدھ پاؤ کی جتنی بھی ہو آپ اس کو لے لیں اور آپ نے ایک آک آک مدار جس کو بولتا ہے جس کے اندر سے دہریلا دودھ نکلتا ہے اس کا ایک بڑا پرانا درخت آپ نے ڈھونٹنا ہے اور اس کی جو جڑ ہے اس کی جڑ کا جو تنہ ہے نیچے زمین کے اندر جو ہے جتنا آپ کا شنگرف ہو اس حساب سے آپ نے ڈرل مشین کے ذریعے کھرپی کے ذریعے چھری کے ذریعے کسی چیز کے بھی ذریعے آپ نے آپ نے اس کے اندر سراخ کر دینا ہے وہ اتنا سراخ کرنا ہے کہ اس کے درمیان تک پہنچ جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے وہ جو اجزائے مستخرجہ ہیں یعنی جو چیز اس سے نکلی ہے اس کو کدھر ڈالنا نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے جو ہے نا شنگرف کی ڈلی کو اس کے اندر راکھ دینا ہے جب شنگرف کی ڈلی اس کے اندر آپ راکھ دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اجزائے مستخرج یعنی جو آپ نے سراخ کرتے ہوئے جو چیزیں نکلی ہیں چھوٹے لکڑے ہیں ٹکڑے نکلے ہوں گے اس کے ذریعے آپ نے اس کو بالکلی اس کو بند کر دینا ہے ادھر ادھر سارا اس کو شنگرف لگا دینا ہے وہ آگ کے جو جڑ کا چھلکہ نکلا ہوگا وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کو لگا دینا ہے اس کو لگا کر پھر آپ نے ماش کی دال جو ہوتی نا سفید دال جس کے اندر لیز در مادہ ہوتا ہے آپ نے وہ جو ہے نا وہ ماش کی دال کو پہلے پیچھ لینا ہے اس کا آپ نے ایک آٹا بنا لینا ہے اچھے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے اور گوند کر جو ہے نا آپ نے وہ جو جڑ ہو اس کے چاروں طرف اس کو آپ نے لپیڑ دینا ہے اس جڑ کے جس کے اندر آپ نے وہ رکھا ہے اس کے چاروں طرف آپ نے اس کو اس جڑ کو اس جڑ کے اردگر لپیڑ کر اس کے اوپر آپ نے کپڑ وٹی کر دینا ہے پھر آپ نے مٹی کے اندر جو نا کپڑے کو بھگو کر پھر آپ نے اس کے اوپر پھر دوبارہ لگا دینا ہے اس کی اوپر لگا دینا ہے پہلے آپ ویسے لگیں گے پھر اس کی اوپر لگا دینا ہے جب آپ اس کو لگا لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ اس کو جو ہے نہ مٹی اوپر ڈال کے اس کو رہنے اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں حفاظت کرتے رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس کو جو ہے نہ وہ ادھر سے نکال کے نہ لے جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ہے شنگرف کی پھر آپ نے پورا ایک سال پورا ایک سال اس کا انتظار کرنا ہے جس تاریخ کو آپ نے رکھا ہے پھر جا کر آپ نے اسی تاریخ کو اس سے نکالنا ہے اب نکالنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جس جڑ کی جس وہ آگ کے پودے کی جڑ کی شاہ کے جس کے اندر آپ نے رکھا تھا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک انگل ادھر دائیں اور ایک انگل آپ نے بائیں کٹ لینا ہے جدھر تک آپ کی وہ جو لگی ہوئی ہے نا کپروٹی ایک تو وہ اور پھر آپ نے اس کے اردگرد دینا کٹ لینا ہے پھر آپ نے اس کو پورے کو کپڑ بٹی کرنا ہے مٹی کا گھارہ بنا کر اس کے اندر کپڑے کو بھگو کر پھر آپ نے اس پوری جڑ کو لپیٹ دینا ہے پوری جڑ کو لپیٹ دینا ہے اور دس کلو اوپلوں کی آپ نے آگ دینی ہے اس کو دس کلو اوپلوں کی اگر جڑ موٹی ہو زیادہ موٹی ہو تو دس کلو اگر چھوٹی ہو تو پھر آپ نے پانچ کلو اوپلوں کی اس کو آگ دینی ہے تو جب آپ اس کو آگ دے لیں گے اسی کے اندر آگ دینی ہے پھر آپ اس کو جب آگ دے لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر نکال لینا ہے جب آگ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے پھر نکال کے اس کے اوپر سے کپڑے ہٹانے ہیں پھر وہ دال ماشوالا نغدہ ہٹانا ہے پھر وہ جل گیا ہوگا سارا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ وہ شنگرف جو اس کے اندر ہوگا تو وہ آپ نے نکالنا ہے ایسا رنگ بننا ہوگا کہ دل خوش ہو جائے گا اور کبھی کبھی تو یہ سفید بھی ہو جاتا ہے اور جب سفید ہو جائے گا تو پھر اس سے بڑھ کر پوری دنیا کے اندر کوئی اکثیر نہیں ہوگی تو آپ نے جو نے اس کو بلکل رگڑائی کر لینا ہے بلکل ایسا جیسے بے چمک کر لینا ہے جب بے چمک ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چاول سے دو چاول آپ نے اس کو مکھن یا ملائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے زوفِ باہ اور نمردی کے لیے یہ مجربات سے ہے اس سے بہتر شنگرف کا کشتہ بڑھنا اور ملنا مشکل ہے اب اس کا پروسیجر کیا ہے کہ پورا سال اس کے اندر رہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو رکھنے کا کہ جیسے دودھ آگ کا آتا رہے گا جھر سے آتا ہے نکلتا ہے تو یہ اس کو چوستا رہے گا چوستا رہے گا چوستا رہے گا اور مطلب ہے کہ اس کے اوپر سے گزرتا رہے گا دودھ آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ پہ سراخ ہو جائے ترخت کو انسان کا جسم بھی ہو تو اس کو زخم ہو جائے سراخ ہو جائے جو سارا خون اور پانی ہوتا ہے اس کے اندر جو گردش کرتا ہے اسی جگہ پر آتا ہے گرتا ہے خالی جگہ ہو جاتی ہے نا تو اس وجہ سے یہ شنگرف پھر اس آگ کے دودھ کو پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے اور پھر جب آپ سال بار نکال کر آئیں گے تو یہ امرت بن چکا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں